نمشکر دوستو میں ہوں پلکت باؤن سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہماری شہر میں دوستو آج ہم اس سوشیر میں بات کریں گے کہ کیا گھر میں چڑھیا کا گھسلا ہونا صحیح ہے یا غلط دوستو بہت لوگ کے گھروں میں چڑھیاں گھسلا بنا لیتی ہیں کبوتر گھسلا بنا لیتے ہیں دوستو اگر اس چیز کو ہم کسی بھی نظریہ سے دیکھیں تو ایک یہ پرکرتی ہے اور اسی کا حصہ ہے جہاں موقع ملتا ہے کسی بھی جیو کو وہاں کوشش کرتا ہے اپنا نواز ستھان بنانے کے لیے اور اکثر لوگ کے مکان میں جو اکھڑکی کھلی بھی رہ جاتی ہے یا کہیں پہ آپ نے آلہ بنا رکھا ہے یا کہیں پہ ویسے تھوڑی سی اوٹک ہے تو جہاں کئی بھی جگہ ملتے ہیں پرندے اکثر بچے پیدا کرنے کے لیے گھسلا بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اسے شب مانتے ہیں کچھ لوگ اسے اشب مانتے ہیں کچھ لوگ اس چیز کے جب جیسی کوئی گھسلا بناتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں انہیں کچھ لوگ انہیں پلنے دیتے ہیں دوستو اگر ہم مانتا کی بات کریں تو ان کو پلنے دینا چاہیے بس شرط ہے وہ گھوسلا کوشش کیجئے کہ گھر کے آؤٹر ایریا میں ہی بنا ہو کیونکہ گھر کے اندر ہے آپ کے ویسے تو آپ کے بیڈروم ڈرائنگ روم لابی میں بننے سے رہا زیادہ زیادہ آپ کی سیڑھیوں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیڑھیوں کا گیٹ کھلا رہتا ہو چھت پہ ہو سکتا ہے بناوا ہو یا آپ کی بالکنی میں ہو سکتا ہے بناوا ہو یا آپ کے لٹکمہ جو ہے کوئی بھی لینٹر ہے کہیں پہ بھی کوئی جگہ ہے آؤٹر میں وہاں ہو سکتا ہے بناوا ہو کسی پائپ لائن کے اوپر ہو سکتا ہے تو اگر وہ کوئی ہنڈرنس پیدا نہیں کر رہا کوئی پرابلم پیدا نہیں کر رہا تو میرے حساب سے ان کو وہاں پہ رہ لینے دینا چاہیے اس میں کوئی دکت نہیں ہے وہ صرف اپنے بچوں کو پیدا کر کے بڑا کر دیتے ہیں اتنا کر دیتے ہیں سکشم کے وہ بھی اوڑ کے جا سکے اس کے علاوہ ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی قبضہ کرنے کی وہ مطلب ہی انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ قرائے پہ مکان دیا اور قبضہ کر لیا وہ اگر جگہ کو لیتے ہیں تھوڑا سا جگہ آپ کے گھر میں لیں گے تو ہاتھ کی آنواز سے چلے بھی جاتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے صرف میں بچوں کو بڑا کرنے کے لیے ویسا کرتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی اشبتہ نہیں آتی ہے کوئی بھی طریقے سے یہ کوئی نیگٹیوٹی نہیں فیلاتا ہے سب سے بڑا بھرم جو لوگوں کے مند میں ہے کہ اس سے نیگٹیوٹی آئے گی اس سے اشبتہ آئے گی اس سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہونے والی اور میں نے اپنی لائف میں پریکٹیکلی میرے گھر پہلے والے گھر میں بھی ہر گھر میں جو بھی میں نے چینج کرے ہیں ان میں گھوسلا چڑیوں کا میں نے رکھا ہے اور آٹومیٹیکلی وہاں پہ بن بھی جاتا تھا نیچرلی وہ بنا لیتے تھے اور بہت لوگ تو ایسے بھی ہیں جو گھوسلے بنے بنائے آکے لٹکاتے ہیں اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں گھوسلے بنے بنائے لٹکاتا ہوں تاکہ وہاں اس میں چڑیاں آ سکیں لوگ برڈ فیڈر بھی لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آپ ان چڑیوں کو نواز تھان دیتے ہو تو آپ کی بہت سی گھر سے جڑی بھی سمجھ سے آئیں دور ہوں گی کہیں نہ کہیں آپ کی گھرے بھی شانت ہوں گے اگر آپ انہیں دانہ بھی ڈال رہے ہو ان کو نواز تھان بھی دے رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو بہت اس کی اچھی ہی ریزرلٹس ملیں گے برے نہیں ملیں گے رہی بات ان کی بیٹ کرنے کی پوٹی کرنے کی وہ کوئی بھی جیو ہے وہ کرے گا جب پیٹ لگاوا ہے ان کھائے گا تو جو پروسس ہمارا ہے ڈائیجیشن کا ایکسکریشن کا وہ ان کا بھی ہے آپ بس یہ ہے کہ نیمت روپ سے وہاں صفائی کراتے رہی ہیں گھر میں جھاڑو پوچا لگتا ہی ہے تو اگر کوئی انہوں نے تھوڑی بہت بیٹ کر بھی دی تو وہ صفائی ہو جائے گی اپنے آب ماں سے کلین اپ ہو جائے گا کوئی وہ بہت بڑی بگ ڈیل نہیں ہے اکثر لوگ اس چیز کو اپشگن مان کے گھبرا جاتے ہیں انہیں مار دیتے ہیں ان کے انڈوں کو پھوڑ دیتے ہیں اور اکثر میں نے دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بچے اس میں ہیں اور گوشلے کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دی ہو بچے بھوک پیاس سے مر گئے تو کئی نہ کئی اس سے بہت پاپ چڑھتا ہے آپ کسی ماں کو بچوں سے الگ کر رہے ہو یا ایسی جگہ پہ رکھ رہے ہو جہاں وہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے یا آپ نے ان کو ڈسٹریکٹ کر دیا یا انڈے اس کے پھوڑ دی تو کئی نہ کئی یہ اپراد ہے کسی کی سنطان کی آبھتیا کر رہے ہو تو اس سے برے پرنام آپ کو ہو سکتا ہے نیکس لائف میں جھیلنے پڑ جائیں آپ کو سنطان سکھی پرابتی نہ ہو یا آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں یا مر جائیں یا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں یا پیدا ہوتے ہی بچے مر جائیں تو کہیں نہ کہیں جو ویدنا پکشی سہے گا وہ آپ کو بھی سہنی پڑ سکتی ہے تو اگر ایک بار ہی کسی نے بچے دے دی ہیں یا انڈے دی دی ہیں تو اس کو فوڑ کے خراب کرنے کا پریاز نہ کریں وہ اس کو پل لیں دیں انہیں بڑا ہو کے نکل جانے دیں وہاں سے اس کے بعد دوبارہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ گھوسلا بنائیں تو دوبارہ میں آپ وہاں پہ چاہے دیوار لگا دو چاہے بند کر دو کوئی بھی موکھلے کو تاکہ وہ آنا سکیں وہ پھر بھی ٹھیک ہے کہ دوبارہ نہیں ہو جائیں بھر اگر ایک بار ہی انہوں نے ایسا کر دیا ہے انڈے دے دی ہیں اور یا بچے ہو گئے ہیں تو اٹلیسٹ ان کو الگ نہ کریں وہ بچے بڑے ہو لیں دیں کچھ ہی مہینوں میں وہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے آپی اڑ بھی جاتے ہیں تو تھوڑی سی اپنے اندر انسانیت رکھیں اور تھوڑا بڑا دل رکھیں باقی بہت لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ گھوسلا نیگٹیوٹی لاتا ہے نہیں اس سے پوزیٹیوٹی آتی ہے گھر کے سکھ بنتے ہیں گھر سے جڑی بھی سمسیاں دور ہوتے ہیں یہاں تک کی جن لوگ کا مکان آسانی سے نہیں منتا اپنا گھر آسانی سے نہیں منتا ان کو اکثر یہ ریمیڈی میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک چڑیا کا گھوصلہ بنا بنایا بجار سے خرید کے لائے اور لا کے اپنے ہاں لٹکائیں اور اس میں ریگولرلی دھانا ڈالیں اس میں ریگولرلی چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے ہو گئے اناج ہو گیا باجرہ ہو گیا گےہوں ہو گیا یہ ڈالیں تو اس سے اپنے آپ آپ کے مکان کا جو سکھ ہے جو اپنا خود کا مکان ہونے کی جو بات ہے وہ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی کمال کا اپاہ ہے کہ اگر آپ کا مکان نہیں بن رہا ہے یتنوں کے بعد بھی یا آپ کے پاس پلوٹ پڑھا ہے آپ مکان نہیں بنا پا رہے اس کے پیسے نہیں ہیں یا مکان ادھورا رہ گیا ہے بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ ایک چڑیا کا گھوسلا بنا بنایا بجار سے خرید لاؤ ایک برڈ فیڈر بھی لے آؤ اور ان کو اپنی بالکنی میں ٹانگ دو کراہ کے مکان میں رہتے ہو وہاں بھی ٹانگ سکتے ہو کسی پرانے مکان میں رہتے ہو وہاں بھی ٹانگ سکتے ہو اور بہار کو ٹانگ دو اور اس میں ریگولرلی دانہ ڈالو وہاں پہ ایک چڑیاں پل جائیں انہیں پلنے دو انہیں پروسپر ہونے دو انہیں کھانا دیتے رہو اور ہمیشہ جب بھی کھانا دیتے ہو دانہ ڈالتے ہو تو یہی کام نہ کرو کہ آپ کا بھی مکان بن جائے آپ کا بھی نوازتھان بن جائے جس طریقے سے آپ نے ان کو نوازتھان پردان کیا ہے اور جب بھی روز صبح اٹھو تو سب سے پہلے ان کو بیٹھ کے تھوڑی دیر دیکھو نہارو اور یہی پراتھنا کرو کہ ہمارا بھی مکان بن جائے ہمارا بھی نوازتھان بن جائے ہمارا بھی اپنا گھر ہو جس طریقے سے ان کو ہم نے گھر پردان کیا ہے اور ایسا کہہ کے آپ آخر میں بولیں گے clean جیسے آپ نے nest کوئی بھی بنا بنایا آپ نے گھوشلہ لٹکایا ساتھ میں آپ نے اس میں تھوڑا سا گے ہوں یا باجرہ ڈال دیا ایک چاہے تو bird feeder بھی لٹکا دیا جس میں جس سے وہ کھا سکے دانے اور وہیں بیٹھ کے کڑسی لگا کے تھوڑی دیر ان کو دیکھتے رہو ان کی ہلچل کو دیکھتے رہو اور یہی پراتھنا کرو کہ جس طریقے سے ان کو ہم نے مکان پردان کیا ہے اسی طریقے سے ہمارا بھی اپنا مکان بن جائے clean اس طریقے سے آپ یہ پراتھنا روز دھورائیں گے 21 باری اس گھوشلے کو دیکھتے ہوئے چاہے آپ من میں بولیں چاہے بول کے بولیں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مکان سے جڑی ہوئی پریشانیاں دور ہونے لگیں گی اور کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی خبر ضرور ملے گی پر ایسا ضرور کریں اچھی بھاونا کے ساتھ کریں اگر یہ اپائے جب ہی فلت ہوگا جب آپ کے گھر میں میٹ ماس انڈا شراب مچھلی نہیں بنے گی اگر گھر کا کوئی بھی صدد سے میٹ ماس انڈا شراب مچھلی کھاتا ہے یا سیون کرتا ہے یا باہر بھی کھا کے آتا ہے تو یہ اپائے ورک نہیں کرے گا آپ کو نونویج تیاغ نہ ہوگا تب ہی جا کے آپ کے گرہ تھوڑے شانت ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے جو آپ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خود کے گھر کے بھی جو پرویزنز ہیں جو بھی اس کے جو رکاوٹے ہیں وہ تب ہی کھلیں گی تو یہ اپائے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر گھر میں کوئی گھوصلہ بناوا ہے تو یہ اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ کو الٹا خوش ہونا چاہئے کہ آپ کو مکان سے جوڑی بھی پریشانی اپنے آپ دور رہے گی تو آئے ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پھل بھی آپ کو لگتا ہے کہ دکتیں آ رہی ہیں یا آپ کی وشش پوری نہیں ہوتی تو آپ ماری سوپر گول دھنی منگائیے گھر میں ریگولرلی اس کو جلائیے اور جلاتے وقت بھی اپنے مکان کی کام نہ کیجئے کہ آپ کا خود کا مکان بن جائے تو یہ جو دھنی کا دھواں ہے یہ پوزیٹیوٹی کو لے کے آئے گا پوزیٹیو شکتیوں کو آکرشت کرے گا جو کہنا کہیں آپ کے کارنےوں کو صد کرنے میں آپ کی مدد کریں گے آپ دھنی منگا سکتے ہیں آپ کو سمپلی موبائل نمبر 81333 1007 پہ سمپر کرنا ہوگا نمبر دوبارہ بول رہا ہوں 813033 1007 ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پلکٹ مہونز سنگلہ